السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے آج حاجر وہوں سعودی عرب کی کچھ ضروری خبرے لے گی اس ویڈیو میں ابودابی سے بھی ایک خبر رہے گی اور اس کے بعد سے کوئیت کے رگارڈنگ بھی خبرے رہیں گی سعودی عرب میں ویژیڈ ویژا پہ گئے لوگوں کا کچھ سوال تھا اور کیا ویژیڈ ویژا کو جو ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے اکامے میں فیملی ویژیٹ ویژی رکھو کہ بھی فیملی ویژیٹ کے رگارڈنگ کچھ اچھا اچھا نیوز آیا تھا پہلے آپ نے سنے تھے کہ وہاں پہ گئے ہوئے لوگ جو ہے فیملی پہ وہاں پہ جوب بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سے جوجات کے ہی سے ہی لوگوں نے سوال کیے ہیں افسر کے رگارڈنگ کچھ میس انفومیشن آ رہا ہے اس پر اپ ڈیٹ صحیح نہیں کر رہا ہے تو سعودی عرب کی اور بھی ضروری خبریں رہیں گی ویژیو کو آخر تک دیکھیں گے آپ لوگوں کو پورا نیوز پورا سمجھ میں آئے گا اپ ڈیٹ اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے شینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو شینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن آر کر دیجئے فیس بک و انسٹاگرام پہ اگر آپ مجھے فالو نہیں کیا تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے سب سے پہلا جو نیوز شیئر کرنا چاہوں گا وہ ابودابی سے آ رہا ہے ابودابی کے ٹرافک ڈیپارٹمنٹ نے جو ہے لوگوں کو آویر کیا لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کو پان سو درہم کا فائن دینا پڑ سکتا ہے اگر آپ جو ہے مسجدوں کے سامنے اپنی گاڑیاں جو ہے صحیح سے پارک نہیں کریں گے کیونکہ معلوم ہے رمضان کے مہینے لوگ ترابی چیلے خاص کر کے جب جاتے ہیں تو کہیں فوٹ پات پر مسجد کے آس پاس جو فوٹ پات رہتا یا پہلے سے کئی گاڑیاں صحیح سے لگی رہتی ہیں ان کے آڑی ٹیڑی گاڑیاں لگا دیتے ہیں تاکہ پہلے سے گاڑی جو کھڑی ہیں ان کو نکالنے میں دکت ہو تو اس کو الگ سے مونیٹر کیا جا رہا ہے اور ایسا کوئی بھی کرتے ہوئے آدمی پکڑا گیا جیسے مطلب جیسی مرجی ویسی کہیں بھی اگر گاڑی پارک کر دے مرجیدوں کے سامنے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور پانچ سو درہم کا جو ہے فائن لگایا جائے گا تو اگر آپ لوگ ڈرائیبر ہیں پودابی میں تو پلیز اس سب چیزوں کا خیال رکھیں دوستو ایک اگلا نیوز ہے ایک مقامی سہری سعودی عرب کا مطلب ایک کفیل ایک ایمپلائر اس نے جو ہے جوجات کے ٹوٹر ہینڈر پہ سوال کیا کہ کیا جو ہے میں اپنے گھرے لو وارکر کا جو اکامہ ہے اس کا پیمنٹ کسٹوں میں جمع کر سکتا ہوں کیا اس کا اور بھی سب چیزیں مجھے پروسس کرانا ابھی تک کرایا نہیں ہو تو جوجات نے جو ہے اس پر جواب دیا ہے کہ دیکھئے کسی بھی گھرے لو وارکر کی جو اکامہ کی فیس ہے آپ کو وہ ایک ہی بار میں پیمنٹ کرنا ہوگا اور ایک سال کے لیے آپ اس کو ٹکڑوں میں نہیں جمع کر سکتے ہیں جیسے کی ایک ٹکڑوں میں جمع کرنے کا نہیں تین مہینہ چھ مہینہ اور نو مہینے کا بھی اکامہ بنتا ہے وہ کن کیا بنتا ہے جو کومرسیل موسسا یا مطلب کمپنی وغیرہ میں کام کرنے والے وارکر ہوتے ہیں ان کا بنتا ہے گھرے لو وارکروں کا ایسا نہیں بنتا ہے گھرے لو وارکروں کا جو فیس ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے اکامہ کا ایک سال کا لگوانگ ایک ہزار ریال ہوتا ہے لیکن جو کومرسیل وارکر ہوتے ہیں ان کا جو چارز ہوتا ہے اکامہ کا ایک سال کا وہ بارہ تیرہ ہزار ریال تک ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے گھرے لیو اور کروں کو یہ سکیم سبیدہ کا فائدہ نہیں ملتا ہے ان کو ایک ہی بار میں پورا پیمنٹ کرنا ہوتا ہے دوستو ایک اگلا نیو شیئر کرنا چاہوں آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں آبھا کے آس پاس پہاڑی علاقے میں ایک بس کا ایکیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں کئی سارے عمرہ یاتری اس میں بیٹھے ہوئے تھے اس میں 20 لوگوں کی مدتوی کلی ہو گئے تھے یعنی 20 لوگ کل مر گئے تھے 29 لوگ غائل تھے لیکن ایک لوگ کا اور موت ہو گیا ہے تو اس میں جو ہے ٹوٹل 21 لوگ مر گئے ہیں اس کا جو ابھی سناکت ہے نا لوگ اس میں آگ لگ گئے تھے گاڑی میں بس میں تو لوگ جل چکے تھے تو سب کا DNA جو ہے سیمپل وہ کلیک کیا جا رہا ہے اس سے جو ہے ان کی آئیڈنٹیٹی کا ان کی نیشنلیٹی کا پتہ لگایا جائے گا کہ یہ کون سی نیشنلیٹی سے ان کی آئیڈی کیا ہے نام پتہ کیا ہے وہ چیزیں ابھی تک کھلاسہ نہیں ہو پا رہا ہے اس پہ جو ہے ان کی جو ٹیم ہے سعودی عرب میں میڈیکل ٹیم اس پہ وہ لوگ بار بار کام کر رہے ہیں اور DNA سیمپل کلیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو ایک اگلا نہیں جو جو جات کے ٹوٹل ہنڈل پہ ایک سکس نے جو ہے سوال کیا تھا کہ میں سعودی عرب میں ٹیچر کا کام کرتا ہوں میری وائیف اور میرے بچے جو ہے یہاں سعودی عرب میں میرے ساتھ میں ہیں تو کیا میں ان کے ویجید ویجا کو یعنی فیملی ویجید ویجا پہ ہیں وہ لوگ تو فیملی ویجید ویجا کو اکامے میں تبدیل کر سکتا ہوں تاکہ بار بار ان کو جو ہے ان آؤٹ نہیں کرنا پڑے سعودی عرب میں چھٹی پہ جائیں پھر آئیں ایک ہی بار لانگ ٹرم جو ہے ہمارے ساتھ میں رہن کا مقصد یہی تھا اس پہ جو جات نے جواب دیا کہ کوئی بھی سک جو ہے اگر ویجید ویجا پہ سعودی عرب میں ہے تو وہ اکامے میں تبدیل نہیں ہو پائے گا اور ویجید ویجا پہ جو فیملی ویجید ویجا پہ لوگ جاتے ہیں ویجا کا ایکسٹینشن بھی ہوتا ہے کہ ایک مہینہ کر کے وہ جو ہے سو سو ریال پیمنٹ کر کے وہ ویجے کو بڑھاتے ہیں لیکن وان ایٹی ڈیز جب ہو جاتا ہے یعنی جب چھے مہینہ ہو جاتا ہے تو ان کو جو ہے سعودی عرب چھوڑنا پڑتا ہے سعودی عرب چھوڑ کے پھر دوبارہ سعودی عرب میں آئیں گے تو پھر دوبارہ سے وہ سعودی کا جو مطلب اس میں انسورنس وغیرے لینا رہتا ہے تو انسورنس لے لیں گے اس کے بعد سے پھر ان کا ہر مہینے کا اگر بڑھا بڑھا کے سعودی عرب میں رہنا چاہتے ہیں کہ ایک مہینے کا سو ریال پیمنٹ دے کے فیملی ویجید والے رہ سکتے ہیں ان کا کامہ نہیں بن سکتا ہے وہ لوگ مطلب پرمانین جو ہے ریسیڈنٹ نہیں ہو پائیں گے وہ لوگ ویجید ویجا پہ ہی رہیں گے دوستو اگلا نیو جب ویجید ویجا پہ ہی کہے ایک سخص نے سعودی عرب میں جوجہ سے سوال کیا ہے کہ میں جو ہے سعودی عرب میں ہوں اور میں جب افسر پہ لاغن کر کے اور اپنے ویجید ویجا کی ایکسپائر ہی اپنے ویجا کی چیک کرتا ہوں تو 2019 دکھاتا ہے اور حالان کی یہ 2023 چل رہا ہے تو میں بڑا کنفیوز ہوں اور جب لیپ ٹاپ پہ افسر کے پورٹل پہ چیک کرتا ہوں تو میں 2023 دکھاتا ہے تو یہ صحیح ہے تو یہ آخر کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ موبائل کے اپلیکیشن میں 2019 کیوں دکھا رہا ہے یہ پیچھے کا ڈیٹ کیوں دکھا رہا ہے تو دوستو اس پہ جوجہ نے جواب بیا ہے کہ دیکھئے جو ایپ ہوتا ہے کبھی کبھی ایپ میں جو ہے ٹیکنیکل پرابلم کے ہو جائسے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں دکھاتا ہے آپ کا جو ویب پہ دکھا رہا ہے وہ صحیح دکھا رہا ہے لیکن اپنے ایپ میں بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں سارے انفرمیشن تو ہمارا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے جو نمبر جو اسکرین پہ دیا ہو آپ چیک کر سکتے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر دی اور آپ کے سارے ڈیٹیلز وہاں پہ ویریفائی کر آ لیجئے پھر وہ لوگ جو ہے سب صحیح کر دیں گے پھر آپ کے ایپ میں بھی صحیح دکھانے لگے گا دوستو ایک اگلا نیو شیئر کرنا چاہوں گا سعودی عرب جو ہے جھینگے کے آیات پہ بہن لگا دیا ہے یعنی جو جھینگا جو شریم ہوتا ہے جس کو پراؤنس بولتے ہیں اس کا ایمپورٹ انڈیا سے کیا جاتا ہے سعودی عرب بھاری مادرہ میں انڈیا سے سینٹ مانگاتا ہے لیکن ابھی جو ہے اس کے ایمپورٹ پہ انڈیا سے جو ہے کوئی بھی جھینگے مطلب جو ہے پراؤنس سے وہ نہیں مانگائے جائیں گے فوڈ آثارٹی جو ہے سعودی عرب کے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کے جھینگے میں ایک سیمپل ہم لوگ نے کلیک کیا دیکھے چیک کیے جبھی بھی کوئی کنسائیمنٹ جاتا ہے تو پہلے پورٹ پہ ہی سب سیمپل کلیکشن کر کے اس کا چیک ان ہوتا ہے کہ آخر کس قوالیٹی کیا ہے صحیح ہے کہ نہیں قوالیٹی یا کوئی دکت تو نہیں ہے تو وہاں صحیح چیک کیا گیا رہے انڈیملی تو اس میں پایا گیا کہ انڈیا کے جھینگے میں ایک طرح کا جو ہے وائرس پایا گیا جو ایک نئی بیماری کو لکھا ہے جو فروزن آتا ہے جھینگا اس میں سب برف میں جھینگا ایسے وہاں پہ جاتے ہیں تو اس میں ایک طرح کا وائرس پایا گیا تو اس کو جو ہے ٹیمپوروری بین لگا دیا گیا کہ انڈیا سے جھینگا ابھی نہیں مانگایا جائے گا دوستو دوسرا ایک نیو شیئر کرنا چاہوں گا سعودی ارب کے فوڈ اینڈ ڈراغ آثورٹی نے ہی جو ہے ریاد ریزن میں ایک وائر ہاؤس پہ جہاں پہ چکن کے سامان جو تھے پولٹری کے سامان وہ سٹور کر کے رکھے جاتے ہیں تو وہاں پہ جب چھاپا مارا ہے وہاں سے پانچ ٹن آپ سونس سکتے ہیں یعنی پانچ سو کیلو چکن کے پوڑک جو ہے چکن وغیرہ جو فروزن رہتے ہیں اس کو جو لوگ نے سیچ کیا ہے اور ڈسٹروئے کیا ہے کیونکہ یہ جو تھے یہ سارے ایکسپائر تھے اس پہ دوسرا جو ہے نئے ڈیٹ کا اسٹیکر لگایا جا رہا تھا تو یہ سب چیزوں میں جو یہ ایک ویرہ آس تھا اس کو سیل کیا گیا اور یہاں پہ کام کرنے والے جو ورکر تھے وہ ورکر بھی ان کا بھی جو ورک پرمیٹ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے رینیو نہیں تھا وہ بھی ایکسپائر تھا وہ بھی illegal طریقے سے یہاں پہ کام کر رہے تھے تو ان کو بھی جو ہے آرس کیا گیا ہے اور یہ پورے جو ویرہ آس تھا اس سب کو سیل کر دیا گیا ہے دوستو دوسرا بھی ایک نیوز آیا ہے وہ بھی سعودی عرب کے فوڈ اینڈ ڈرکس دپارٹمنٹ آتورٹی کے طرف سے آیا ہے یہ جو ہے ابھی رمضان کا سیزن چلنا ہے تو یہ لوگ کافی ایکٹیو ہیں کھانے پینے کو چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی کسی طرح کا مطلب بیماری نہ ہو تو انہوں نے چکن پہ بھی بین لگا دیا ہے کیونکہ ایک طرح کا انفلوینجا آ رہا ہے ایک طرح کی بیماری جو ہے ارزنٹینہ کے چکن میں آ رہی ہے تو ارزنٹینہ سے چکن مانگانے پہ ارزنٹینہ سے مرگیاں مانگانے پہ temporarily جو ہے سعودی عرب نے بین لگا دیا ہے کیونکہ اس میں بھی ایک طرح کا وائرس پایا گیا ہے دوستو سب سے آخر میں ایک نیوز شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ کوئیت سے آ رہا ہے کوئیت میں لگ بھگ دس ہجار جو ہے کیرمول کی ایکسپارٹ وارکر کو جو ہے ڈیپورٹ کیا گیا ہے اور ان لوگ کے اوپر چارجز لگے ہیں ان کے ریسیڈنسی یعنی ایک آمہ جو ہے وائلیشن کے ان کے ایک آمہ اگر ایکسپائر تھے میکسیموم اس میں فیسر مین وغیرہ تھے اور بھی مطلب جو ڈومیشٹی وارکر ہوتے ہیں ایک آمہ اگر ایکسپائر ہو کے بھی یہ سعودی عرب میں رہ رہے تھے کئی لوگ جو لیبر کانون ہوتا ہے اس کا اولنگن کرتے ہوئے پائے گئے تو دس ہزار آپ جو ہے سمجھ سکتے کتنی بھاڑی تعداد ہوتی ہے اور کوئیت جو ہے اس پہ لگاتار الگ سے اچھے پریاسے کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ الگ سے کچھ ایسا میکنیجم لائے جائے جس سے ان لوگ کو آٹومیٹک ڈیڈک کیا جائے کہ اتنے بھی وائلیٹر ہے کہ ان کا ایک آمہ رینیو نہیں ہوا ہے تو آٹو جیسے سعودی میں ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے وہ اسے کوئیت بھی ان سب چیزوں پہ کام کر رہا ہے الگ الگ کی چیزوں میں الگ الگ کی ٹیکنالوجی پہ کہ آسانی سے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا جائے اور آسانی سے پتہ لگا لیا جائے کہ اتنے وائلیٹر ابھی یہاں پہ ہیں تو آج کی ویڈیو کو کرتا ہوں یہاں ہی سم آپ ملتے ہیں ایسے کچھ آگلی ویڈیو میں thank you guys thank you for watching